دنیا بھر کے مسلمانوں کی توجہ کھینچنے والی خبر خانہ کعبہ کے حوالے سے ہوتی ہے کہا جا رہا ہے کہ سال دو ہزار اکیس ایک ایسا سال شروع ہوا ہے کہ جس میں قدرت مختلف اشارے دے کر یہ وعی سنا رہی کہ اس جہاں کے خاتمے کا وقت قریب ہے ان نشانیوں میں سے تازہ تری نشانی آج ظاہر ہونے والی ہے جب دو بچ کر اٹھارہ منٹ پر خانہ کعبہ کا سایہ ختم ہو جائے گا کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے یہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں کیا واقعی خانہ کعبہ کا سایہ ختم ہو جائے گا تو اس کا جواب ہے ہاں مگر اس کا کوئی بھی لنک سال کے شروع میں ہونے والی علاقیوں سے نہیں ہے نہ ہی ایسا تریخ میں پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے بیت اللہ کا سایہ اس لئے ختم ہوگا کیونکہ اس وقت سورج خانہ کعبہ کے این اوپر نائنٹی ڈگری کے زاویے پہ ہوگا یاد رہے ایسا ہر سال دو مرتبہ ہوتا ہے آسمان پر اس کا راستہ بالکل وہی ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کی گلوبل پوزیشن ہے چنانچہ سورج مکہ کے دائرت الارض میں سفر کرتا ہے جب نصف نہار کا وقت ہوتا ہے دنیا میں اس وقت جن مقامات میں دن ہو اور سورج انہیں نظر آ رہا ہو ایسے مقامات والے لوگ سورج کو دیکھ کر کبلہ کی ڈائریکشن دروست کر سکتے ہیں سورج خانہ کعبہ میں پہلی بار ستائیس مائی اور دوسری مرتبہ پندرہ جولائی کو آتا ہے آج سورج سودھی وقت کے مطابق دوپیر بارہ بچ کر اٹھارہ منٹ پر خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا یہ اس سال کا پہلا واقعہ ہوگا سورج این اوپر آنے پر خانہ کعبہ کا سایہ ختم ہو جائے گا قدیم زمانے کے لوگ اسے سادہ طریقے سے کبلہ کا رخ متعین کیا کرتے تھے سربراہ انجمن فلکیات کے مطابق عرب مالک کتب شمالی کے پروسی علاقوں افریقہ اور یورپ کے بشندے اس موقع پر کبلے کی سمت متعین کر سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ چین روس اور مشرقی ایشیا کے بشندے بھی کبلے کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں جدہ فلکیاتی انجمن نے کہا کہ آج یعنی جمعیرات ستائیس مائی کو سورج دوپیر کے وقت بارہ بچ کا رٹھارہ منٹ پر خانہ کعبہ کے اوپر نظر آئے گا سعودی خبر رساہ ایجنسی ایش پی اے کے مطابق فلکیاتی انجمن کے سربراہ ڈاکٹر ماجد ابو ظاہرہ نے کہا کہ سورج خانہ کعبہ کے اوپر نظر آنے کا واقعہ اس لیے رونما ہوتا ہے کیونکہ خانہ کعبہ خطہ استوہ اور مدار السرطان کے درمیان واقعہ ہے سورج گردش کے دوران خطہ استوہ سے مدار السرطان کی طرف مئی کے مہینے میں منتقل ہوتا ہے اور گردش کرتے کرتے سورج خانہ کعبہ کے اوپر آ جاتا ہے ماجد ابو ظاہرہ نے بتایا کہ سورج جس وقت خانہ کعبہ کے اوپر نظر آتا ہے وہ اپنی انتہائی بلندی پر تقریباً نوے درجے پر ہوتا ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کا سایہ ختم ہو جاتا ہے ابو ظاہرہ نے مزید کہا کہ قدیم زمانے کے لوگ اسی سادہ طریقے سے قبلے کا رخ متعین کیا کرتے تھے یہ طریقہ کار نتیجے کے اعتبار سے جدید ترین ٹکنالوجی سے کسی درجے کام نہیں واضح رہے کہ سال ٹونٹی ٹونٹی دوہزار بیس میں پانچ مرتبہ چاند خانہ کعبہ کے اوپر آیا تھا اس سے قبل خانہ کعبہ کے این اوپر چاند دکھائی دینے کا منظر ٹو تاؤزنڈ ایٹین یعنی دوہزار اٹھارہ میں بھی دیکھا گیا تھا اور اسی سال بارہ رمضان کو سورج بھی کعبہ شریف کے اوپر دکھائی دیا گیا تھا